چلیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو بچپن میں میں نے ایک کتاب سے پڑھی تھی سو ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کر کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کا ایک گھورا بھی ہوتا ہے تو راستے میں وہ لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور گھورے کو وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں گھورے کے رسی کو وہ لوگ تھوڑی دور ہی گئے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ان سے بولتا ہے کہ دیکھو کتنا بے کف آدمی ہے اور کتنا بے کف لڑکا ہے گھورا ساتھ رہتے ہوئے بھی کیسے پیدل جا رہا ہے تو ان دونوں کو کافی شرم آتی ہے اور وہ لوگ دونوں گھورے پہ بٹ جاتے ہیں تھوڑی دور ہی چلتے ہیں کہ ایک آدمی بولتا ہے کہ دیکھو دیکھو کتنا بے رہم اور ظالم انسان ہے اور یہ لوگ دونوں گھورے پہ چٹھ کے گھورے کو مار کے ختم کر دیں گے تو پھر ان دونوں کو شرم آتی ہے وہ لوگ دونوں اتر جاتے ہیں تھوڑی دور جاتے ہیں پھر ایک آدمی بولتا ہے کہ کتنا بے کف انسان ہے دیکھو دونوں پیدل جا رہا ہے اور گھوڑا کھالی جا رہا ہے تو اس بار وہ آدمی اپنے بیٹے کو گھورے پہ بٹھا دیتا ہے اور خود گھورے کی رسی پکڑ لیتا ہے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر ایک عورت ملتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ دیکھو کتنا بے اکوف لڑکا ہے اور کتنا انڈسپلین ڈرکا ہے جو اپنے باپ کو پیدل چلوا رہا ہے اور خود گھورے پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس لڑکے کو شرم آ جاتی ہے اور وہ بولتے ہیں کہ پاپا آپ بیٹھ جاؤ گھورے پہ اور میں پیدل چلتا ہوں تو تھوڑی دور ہی گئے ہوتے ہیں کہ پھر ایک آدمی ملتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ دیکھو کتنا زالیم باپ ہے اور خود تو بیٹے کو پیدل چلوا رہا ہے اور اپنا گھورے پہ بیٹھا ہوا ہے سو تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ باپ بھی گھورے سے اتر جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے بولتا ہے ایک valuable lesson کہ دیکھا بیٹا اس دنیا میں کچھ بھی کر لو لوگوں کو خوش کرنا آسان نہیں ہے لوگوں کا کام ہے کہنا لوگ کچھ تو کہیں گے کیا ہم لوگوں کی زندگی بھی ایسے نہیں ہے ہم لوگ وہی کر رہے ہیں جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ لوگوں کے کہنے کے ڈر سے بہت سارے اچھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارا جو important کام ہے وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں لاکھوں dreams اور لاکھوں سپنے لاکھوں خواب مر جاتے ہیں اور دفن ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر میں اپنے اس خواب پہ implement کروں گا اس خواب پہ کام کروں گا اس dream پہ کام کروں گا اس goal پہ کام کروں گا تو پتا نہیں لوگ کیا کہیں گے ایک بہت ہی زبردست فریز ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے یہ تھوڑا سا deep ہے آپ سمجھیں گے کوشش کریں گے سو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کچھ بھی کرو لوگوں کو اس سے کوئی پروا نہیں ہے لوگوں کا کام ہے کہنا آپ چاہے کھاؤ پیو کچھ بھی پہنو کہیں بھی جاؤ اردھیان مر بھی جاؤ جو بھی کرو لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے اور ایک brutal طورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو صرف enjoy سے کام ہوتا ہے صرف مجھے سے کام ہوتا ہے ان کو صرف بات بنانا ہوتا ہے at the end nobody cares آپ کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو کیا کھا رہے ہو کیا پی رہے ہو کیا پہن رہے ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا بھاڑ میں جائے مجھے اپنا کام کرنا ہے مجھے خود سے لینا دینا ہے اور یہ سارے لوگ کرتے ہیں so why I care for people because nobody cares